پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی تفتیشی ٹیم کی ابتدائی تحقیقات کے نتیجے میں 22 اور 23 اکتوبر کی درمیانی شب افریقی ملک کینیا میں قتل ہونے والے پاکستانی صحافی ارشو شریف کو حدف بنا کر قتل کیا گیا تھا اور پولیس کا غلط شناخت کے نتیجے میں ہلاکت کا موقف درست نہیں ہے نیروبی میں ارشو شریف کے قتل کے بعد سے ہونے والی تحقیقات میں ابھی تک کوئی ٹھوس معلومات منظریاں پر نہیں آئیں کینیا میں ہونے والی اس کیس کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں اس پر بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کی ارم عباسی سے جو اس کیس اور اس سے منسلک حالات کی کوریج کے لیے خصوصی طور پر کینیا میں موجود ہیں ارم کیا اس کیس پر ہونے والی تحقیقات کسی نتیجے پر پہنچتی دکھائی دیتی ہیں وہاں اصطر جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اور جس جگہ پر پیش آیا ہم اپنے ناظرین کو وہاں پر اس کرائی سیل پر بھی لے کر گئے اور ہم نے ان کو وہ فارم ہاؤس جہاں پر ارشو شریف نے اپنا آخری دنر کیا وہاں پر بھی لے کر گئے تو اس کیس کی حوالے سے کینیا میں لوگ بات کرنے سے کیا عام شہری اور کیا حقام قطر آ رہے ہیں پولیس نے پہلے بھی اپنی سٹیٹمنٹ بار بار پیج کی اور آج ایک اوپرا نیوز نے ایک جو ہے او بی رپورٹ جو ہے اف آ آ آر جو مانی جاتی ہے وہ ایک شائع کی ہے جس کے مطابق جو ہے گاڑی کس کی چوری ہوئی تھی کب چوری ہوئی تھی اس حوالے سے ایک رپورٹ آج سامنے تو آئی ہے لیکن بہت سارے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مبینہ طور پر جیسے پولیس دعویٰ کر رہی ہیں کہ پولیس مقابلہ ہوا تھا پولیس نے پہلے کہا کہ یہ مسٹیکن آئیڈنٹیٹی کا مقابلہ ہے پھر پولیس نے کہا کہ کیونکہ اور انہوں کو یہ پتا چلا تھا کہ گاڑی میں ایک اغواشدہ گاڑی ہے اور اس میں مبینہ طور پر اغواشدہ بچتا ہے اور پھر پولیس نے کہا کہ پولیس مقابلہ ہوا اور اس میں پولیس پالا زخمی بھی ہوا ہے اس کے ہاتھ پر چھوٹ آئی ہے ابھی تک حکام کے لیے میں یہ بتانے سے کاثر ہے کہ وہ پولیس افترد زخمی ہوئے ان کا نام کیا ہے کس ہسپٹل میں نے لے کر جایا گیا اور وہ اس وقت کہاں پر ہے اور اگر یہ مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے تو یہاں پر صحافی مقامی صحافی بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں میں بھی ان سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ پولیس مقابلے کی جو ریپورٹ ہے وہ اب تک تھامنے کیوں نہیں آئی ہے اور ابھی تک ہمیں عرش شریف کی جو کے نیا میں کوس مورٹم ریپورٹ ہے اس کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کو ایک میری بات ہو رہی تھی کچھ ڈاکٹر سے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جب آپ پوچھ مورٹن کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے گن پاوڈر کے لیے بھی جو مہیت ہوتی ہے جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس کی کپڑے اور سکن کو جو ہے صاف کرنا ہوتا ہے چیک کرنا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ نے اس کو بھیجنا ہے کسی دوسرے ملک تو یہ چیزیں جو ہے آپ کی باڈی سے رموو کی رہتی ہیں جو بھی میٹل کے ذرات جو بھی باڈی سے ملتے ہیں ان کو رموو کیا رہتا ہے ابھی تک یہ بھی تفصیلات سامنے نہیں آ رہی ہیں اور نہ ہی ان کو منظر آپ پر لے کے آیا گیا ہے ابھی تک کہ کتنی رینج تھی تو کتنے قریب سے کتنے دور سے عرش و شریف کو بولی لگی کیا ان کی سکن پہ کپڑوں پہ جو ہے وہ گن پاوڈر کے ذرات ملے اور ان کیا جانچا گیا اور ساتھ کی ساتھ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ابھی تک کنین پلیسیز کا جواب دینے سے قاسم ہے تو ابھی تک صرف سوالات ہیں ایرم جواب ابھی تک آپ سمجھ لی ہیں کہ کہیں سے بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو آپ کی اس کیس کا ایک اہم جو کیریکٹر ہیں خورم احمد کے وکیل سے بھی بات ہوئی خورم احمد کے وکیل یا ان کے بھائی جو ہیں وقار پسلے ایک سال سے انہوں نے کتنا ٹریول کیا ہے بیرون ملک سے اس سے حوالے سے بھی پاکستانی گورنمنٹ نے معلومات مانگی ہیں کینین حکام سے تو آپ کے پاس اس بارے میں کوئی معلومات ہیں پلکل اصد ہمارے پاس جو معلومات آئی ہیں اس کے مطابق ارشد شریف کا تو ہمیں یہ شایع ہو چکا ہے کہ وہ جو ہے بیس کو نکلے تھے دبائی سے اور خورم احمد کے اگر ہم بات کرے تو ان کی جو ہمیں کینین آتھورٹی سے جو میں جاول انشری بحصول ہوئی ہے اس کے مطابق وہ جو خورم ہے وہ روانہ ہوئے تھے کراچی سے پاکستان سے انیس کو بزریا دبائی وہ انیس کی رات نو بجے کراچی پاکستان سے بزریا دبائی روانہ ہوئے کنیا کے لئے اور بیس کو ارشد شریف اور خورم احمد جو ہیں وہ ایک ہی دن کنیا میں پہنچے تھے یہ تفصیلات ابھی تک ہمیں محسن ہوئی ہیں خورم احمد کی دبائی سے کے لئے ہی لیکن میں آپ کو اسیس جانے سے پر لائر کا بتا دوں کہ لائر سے میں نے خود بھی بات کی اور ان کے لائر جو ہیں وہ بات نہیں کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو سوال ہے میں ان سے ایک منٹ میں پوچھ لوں اور میں ان سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے خورم تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ کنیا میں ہی موجود ہیں آتھورٹیز کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں لیکن میڈیا سے نہ تو ان کے لائر بات کرنا چاہتے ہیں اور نہ ان کے کلائن بہت شکریہ ایرم عباسی آپ ہمیں اپڈیٹ کرنی تھی نیروبی سے اور شف شریف قتل کے اس کے حوالے سے اور کافی کوئسٹنز ہیں ایس یو پوٹریڈ ایس ویل اور آپ نے اپنے پروگرام میں بھی اسی طرح سے ریز کیے تھے لیکن ان کے جواب ابھی آنا باقی ہیں بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ